اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کلاس اشتم السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گروں میں محفوظ ہوں گے اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم ایک دفعہ پھر ویڈیو لیکچر کی صورت میں آپ نے سامنے ایک دوسرے آپ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ہم میں ویڈیو میں لیکچر پہ آنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لئے کالج اور آپ کے ہاؤسز کو تیار کیا جا رہا ہے آپ لوگ کچھ ہی دن تک کالج آئیں گے لیکن بدکسوتی سے اور اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی یقینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی منشاہ ہوگی کوئی ہماری خیریت بھی اس میں ہوگی یقینا کہ پنجاب میں دوبارہ سے لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا تو اب جو ہے وہ کالج آپ لوگ عید کے بعد ہی آ سکیں گے تب تک ہم اس طرح ویڈیو لیکچر کی صورت میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو بغیر کسی تردد کے اور وقت ضائع کی ہم آتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف تو عزیز طلبہ ہم نے نات شروع کی تھی نات کی تھوڑی ہسٹری پہ بات کی نات بطور سنف کس طرح سے شروع ہوئی یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اب ہم آج اس کا دوسرا شیر دیکھتے ہیں شیر کہتا ہے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے اجالہ روشنی شیر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے آپ کی آمد سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی ان کے پیغام تھے جتنے بھی ان کی تعلیمات تھی جتنے بھی دین تھے وہ لوگوں کے دلوں میں جہالت اور طریقی اور گٹن ہی پیدا کر رہے تھے تو آپ سے سلم کا جو پیغام تھا وہ دنیا کے لئے نور تھا روشنی تھا وہ دنیا کے لئے امن کا پیغام تھا لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کرنے کا ایک ذریعہ تھا تو شاعر بڑی عادی طور پہ کہنا یہ جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا مقصد ایک ایسے پیغام ایک ایسے نظام ایک ایسے دین کا اجرا کرنا تھا ایک ایسے دین کو نافذ کرنا تھا ایسے دین کو پوری دنیا پہ لے کے آنا تھا کہ جو لوگوں کے دلوں کو جہالت کی طریقی سے نکال کے نور کی روشنی میں بدل دیں نور کی طرف راخب کر دیں نور کی طرف لے آئے امید کی طرف لے آئے وہ گناہوں کی جہالت کی اور بدی کی دلدل سے نکل کے نیکی اور خیر کی طرف آ جائے اس کے بعد اگلا شیر بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے شاعر کہتا ہے ایک مدت سے بٹھ کے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے ایک مدت سے مراد ہے بہت طویل عرصے سے آپ جانتے ہیں اور میں آپ کے علمے اضافہ کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آفزیٰ علیہ السلام تک درمیان میں نہیں آیا اور یہ بہت طویل عرصہ بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور باست تک اور نبوت کے اعلان تک یہ بڑا طویل عرصہ بنتا ہے اب اس دوران کیا ہوا انسانیت اپنے اصل پیغامات سے پھر گئی ہٹ گئی جو اصل مرکز تھا انسانیت کا انسان کا وہ ختم ہوا اور لوگ اور انسان جو ہے وہ بٹکتے رہے اور جہالت اور گمراہی کی طریقی میں پھرتے رہے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ انسانیت اور وہ انسان جو ایک مدت سے بٹکا ہوا تھا راہ ہدایت سے دور تھا راہ نور سے دور تھا وہ اپنے اصل تعلیمات سے دور تھا اللہ کی توحید کے پیغام سے دور تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ساری انسانیت کو پھر سے ایک مرکز پہ ایک مقام پہ ایک بنیاد پہ جمع کرنے کے لئے تشریف لے کیا ہے آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کو ایک مرکز پہ جمع کر سکیں ایک بنیاد پہ جمع کر سکیں اور وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد توحید ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد ہے اب کو بیٹا اگر آپ گوھر کریں دلچسپی کے لئے میں آپ کو بتاؤں آپ نے پچھلی نظم میں ردیف اور قافیہ کا ایک کنسیپٹ ایک تصور پڑا تھا اب آپ ذرا اس نظم پہ گوھر کریں ردیف اور قافیہ اس نظم میں بھی موجود ہے ہم نے قافیہ کی تعریف پڑی تھی کہ وہ تمام الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اس کو قافیہ کہا جاتا ہے اور وہ تمام الفاظ جن کی لکھنے میں سمجھنے میں بولنے میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور شاعری میں وہ رپیٹ ہوتے ہیں ایز اٹ ایز آتے رہتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ان کو ردیف کہا جاتا ہے وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو وہ قافیہ ہیں اور وہ الفاظ جن کے لکھنے کا اور سمجھنے کا اور بولنے کا طریقہ ایک جیسا ہے وہ ردیف ہے اب آپ ذرا اس پہ گوھر کریں بس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے آپ آپ ذرا دیکھیں پہلے شعر میں سجانے جلانے یہ دو ہم کافیہ لفظ ہیں ان کی آواز ایک جیسی ہے سجانا جلانا دونوں غلے میں یہ جو ہمارا گلہ ہے جو آواز پیدا کرتا ہے یہ دونوں لفظ ایک ہی جگہ سے خارج ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں باہر آ رہے ہیں اسی طرح سنانے بلانے لگانے یہ تمام کے تمام الفاظ ہم آواز ہیں ان کو کافیہ کہا جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں پہلے مصرے میں ایک لفظ ہے کہ لیے آپ آئے دوسرے مصرے میں بھی وہی لفظ آ رہا ہے کہ لیے آپ آئے اس کے بعد دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں یہ لفظ as it is repeat ہو رہا ہے کہ لیے آپ آئے پھر اسی طرح تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ لیے آپ آئے تو وہ تمام الفاظ جو شاعری میں بغیر اپنی ساخت بغیر اپنا چہرہ بغیر اپنے معنی تبدیل کی یہ استعمال ہو رہے ہوں ان کو ردیف کہتے ہیں اور وہ تمام الفاظ جو شاعری میں ہم آواز ہوتے ہیں ان کو کافیہ کہا جاتا ہے اب اگلا شعر دیکھیں نا خدا بن کے امڈتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئے اب نا خدا کا مطلب ہوتا ہے محافظ حفاظت کرنے والا کشتی کی حفاظت کرنے والا ملاخ امڈتے امڈتے کا مطلب ہے بپھرے ہوئے پڑے زوردار طوفان اب آف سلام کی آمد سے پہلے اور آف سلام کی آمد پر انسانیت کے لئے لوگوں کے لئے معاشرے کے لئے جو چیلنجز تھے جو مسائل تھے وہ سارے کے سارے طوفان کی حصیت رکھتے تھے وہ سارے کے سارے طوفان ہی تھے کہیں حواتین کا مسئلہ کہیں بچیوں کا مسئلہ کہیں تعلیم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ سارے کے سارے چیلنجز ایسے تھے جو طوفان کی حصیت رکھتے تو اتنے بڑے بڑے طوفان میں انسانیت کی کشتی اگر کسی اتنے پار لگائی ہے تو آپ کی حصیت ہے جس نے اس دور میں جب انسانوں کو اتنے زیادہ مسائل تھے کہ کوئی ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا تھا ہر طرف طوفان ہی طوفان نظر آتا تھا مسائل کا اس دور میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے انسانیت کی کشتی کو پار لگایا ہے ان کو ایک منزل تک پہنچ آیا پار لگانے کا مطلب ہے منزل پہ پہنچ آنا تو ان کو ایک منزل پہ پہنچ آیا وہ منزل کیسی منزل ہے امن کی منزل محبت کی منزل ہے وہ پیار کی منزل ہے وہ انسان کو انسان کے قابل بنانے کی منزل ؑ تو یہ عزیز طلبہ آپ کا آج کا لیکچر تھا اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کو مکمل کریں گے آپ کا آج کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کے دوسرے اور ابھی جو ہم نے آخری شیر پڑھا ہے نا خدا بن کے امنٹے ہوئے طوفانوں میں اس کی تشریح لکھ کے مجھے بیجنی ہے بہت شکریہ خوش رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ والسلام